موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ آخر بیٹے کے فرائض کیا ہیں شادی ہونے کے بعد ایک بیٹے کے فرائض کیا ہیں کہ کیسے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بہنوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھے کیسے ان کے ساتھ بیوی کے آنے کے بعد ماں باپ اور بیوی اور بہنوں کے بیچ میں کیسے مینج کرے کہ ہر ایک کے حقوق ادا ہوں ہر ایک کے جو حق ہے وہ ہر ایک کو ملے آخر کیسے ایک شوہر اور ایک بیٹا ان تمام فرائض کو ادا کرے اور وہ آخر کون کون سے فرائض ہے جن کو ادا کرنے سے گھر کا ماحول جنت کا ماحول ہو جائے گا اور اس کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا حضرات محترم انہی باتوں کو آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سے ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں آپ کے ویڈیوز پر جتنے بھی نمبر جتنے بھی گروپس ہیں ہر ایک میں شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے حضرات محترم آئی جانتے ہیں کہ آخر بیٹے کے فرائض کیا کیا ہیں حضرات محترم ہر بیٹے کو یہ لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گھر میں آ جائے تو حضب دستور اپنی دلہن سے خوب خوب پیار محبت کرے لیکن ماں باپ کے عدب و احترام اور ان کی خدمت و عطاعت میں ہرگز ہرگز بال برابر بھی فرق نہ آنے دے اب بھی ہر چیز کا لین دین ماہی کے ہاتھوں سے کرتا رہے اور اپنی دلہن کو بھی یہی تاقید کرتا رہے کہ بغیر میری ماں اور میرے باپ کی رائے لیے ہرگز ہرگز نہ کوئی کام کرے نہ بغیر ان دونوں سے اجازت لیے گھر کی کوئی چیز استعمال کرے اس طرز عمل سے ساس کے دل کو سکون و اتمنان رہے گا کہ اب بھی گھر کی ملکہ میں ہی ہوں اور بیٹا بہو دونوں میرے فرما بردار ہیں پھر ہرگز ہرگز کبھی بھی وہ بیٹے اور بہو سے نہیں لڑے گی جو لڑکے شادی کے بعد اپنی ماں سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں اور اپنی دلہن کو گھر کی ملکہ بنا لیتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ بیوی کا پلو ہاتھ میں آتے ہی ماں کا آنچل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جیسے بیوی کا پلو ہاتھ میں آیا ماں کا آنچل ہاتھ سے چھوڑ دیا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ ماں جس نے رات میں اپنی نیند کو قربان کر کر کہ تم کو پالا پوسا سردی کے دنوں میں اگر تم پیشاب کر دیتے تھے تو بستر گیلہ ہونے کے سبب وہ تم کو اس گیلے بستر پر نہیں لٹا دی تھی بلکہ اپنے اوپر لٹا لیتی تھی کہ میں اس گیلے جگہ پر لیٹ جاؤں گی لیکن میرا بچہ گیلی جگہ پر نہ رہے کہیں میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے کہیں میرے بچے کی طبیعت نہ خراب ہو جائے تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ شادی ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی سے محبت کریں اپنی بیوی کی عزت کریں اپنی بیوی کو سب کچھ ہو کریں لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اور ہمیشہ اس بات کا پر وہ رکھیں کہ ذرہ برابر بیوی اور ماں دونوں ہی کے حقوق نہ ادھر ادھر ہونے پہ اور بیٹا بہت دونوں ہی میرے فرما بردار ہے یہی وہ ساتھ سمجھنے لگے گی پھر ہرگز ہرگز کبھی بھی وہ بیٹے اور بہو سے نہیں لڑے گی جو لڑکے شادی کے بعد اپنی ماں سے لا پرواہی برتنے لگتے ہیں اور اپنی دلہن کو گھر کی ملکہ بنا لیا کرتے ہیں عموماً اسی گھر میں ساز بہو کی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں لیکن جن گھروں میں ساز بہو اور بیٹے اپنے مسکورہ بالا فرائض کا خیال رکھتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے حقوق کو ادا کرتے ہیں اپنے اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں اس گھر میں ان گھروں میں ساز بہو کی لڑائیوں کی نوبت ہی نہیں آتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب اپنے اپنے فرائض اور دوسروں کی حقوق کا خیال رکھیں خدا ون کریم سب کو یہ توفیق دے کہ ہر مسلمان ان تمام کی تمام حقوق کو ادا کرے اپنے اپنے فرائض ادا کرے انشاءاللہ عزوجل جس کے بعد یہ ہوگا کہ دونوں ہی اپنے اپنے حقوق اپنے اپنے معاملات کو ادا کرنے کی وجہ سے گھر کا ماحول جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرح ہو جائے گا اور اس کے گھر میں خوشیوں کا ماحول آ جائے گا ہر ایک خوش رہیں گے ہر ایک اپنے اپنے حقوق کو جب ادا کریں گے تو ہر ایک ایک دوسری سے ہمیشہ خوش رہیں گے حضرات محترم یہ بیٹے کے فرائض ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ آخر بیٹا بیوی اور اپنی ماں کے درمیان کیسے منیج کرے جس کے بعد گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گھر میں کوئی بھی کڑواہٹ نہ رہے آخر بیٹا کیسے منیج کرے حضرات محترم اس سے پہلے ہم نے بیوی کے فرائض کیا ہیں اور ساز کے فرائض کیا ہیں اس پر بھی ویڈیو بنائی ہے ہمارے اسی چینلن پر ہے اس کو جا کے ضرور دیکھیں اور میرے ان تمام کے تمام ویڈیوز کو جتنے بھی آپ کے ویڈس اپ میں نمبر ہے یا گروپ میں ہر ایک پر شیئر گئرے تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے کہ اگر کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا یا ذرہ برابر اس طرح کا ماحول ہے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ و رسول کی اس فرمان کو اللہ کے شریعت کی باتوں کو سن کر انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا بدلے گی اور آپ کی وجہ سے اس کی دل کی دنیا بدلنے کا ذریعہ بھی آپ بنیں گے جس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا حضرات محترم ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ